صاحب جائے میں نے اپنی بیٹی تھا میں نے صاحب جائے تھے سکی سالی بیٹیوں کی طرح کی سالی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیتا ہے وہ چلا کے لئے کوئی نہیں نکڑا یہ صاحب جائے یہی کہ مجھے لے گیا یہاں دوڑ دستی پھر اس گھار میں لے گیا مجھے نہیں بتا کون ہے اس گھار میں باہر کمرے سے کونڈ دی میں نے کہا کیوں لیا کہ کہ یہاں سالی دوڑ دیکھتی رہی اسے ہوتے چیزوں میں نے کیوں مجھے مجھے شکریہ مجھے اپنی بہین کو بتایا میری بہین نے دوست دن نہیں ہوئے بچی کو بھی تیار کرتا ہوں بہین کو بھی تیار کرتا ہوں مجھے زیاد کی کی تھی گئی ہے آپ کا جو ہے بندہ میں نے جوٹ بول کے لئے کے گیا تھا کسی کے کمرے میں کوئی دربارتے نہیں لئے گیا کوئی ملے تے نہیں لئے کے گیا ایسا کون بغیرات ہے کون کار سکتا ہے اپنی بیٹی ساتھ ہوئے تھے اپنی وہ بیٹی ہے بیٹی ایسی تنا ہے یہ تو بیٹی کے چکر میں ہم بولتا ہے وزیراعظم شباز شریف مریم نواز جو بھی ہیں بڑے بڑے حکمران میری سونی جائے اس کو فانس ہی لگنی چاہیے ہمارے کو انصاف نہیں ملا یہ پھر بھی حکومت سے نکل گیا تو ہم اپنی جان ختم کر دیں گے تو سا ایما اور سزا دو تمہارے گار بھی بیٹی ہوگی میں کوئی بیٹی سامن کے مجھے انصاف چاہیے کاما ہے ایما اس نے کو مارا کاما ہوا کلمان ماد geschafft کو آنیاں آپ نے کانیے ہیں ایما بچے بابا، بچے بچے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روڑم کاما ناظرین ایک نیوز بین ہے ہوں اور ایک ایسی افسوسناک کہانی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی جس میں میرے ساتھ بیٹھی ہے یہ تیرہ سالہ سائمہ جس کو اس کا بہنوہی ابو بکر سیر کرانے کے بہانے باہر لے کر جاتا ہے یہ سائمہ کی بڑی بہن بیٹھی ہیں میرے ساتھ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کو تیار کر دو میں ان کو گھومانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں اور ان کو جس وقت گھومانے کے لیے باہر لے کر جاتا ہے تو اپنی سکی بیٹی کو بھی ساتھ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے اور اپنی سالی سائمہ کو لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد کسی نامعلوم جگہ پر ایک گھر میں لجا کے ہاتھوں پہروں پہ رسیاں باند دیتا ہے اور سکی سالی بیٹیوں کی طرح کی سالی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیتا ہے یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا کیا سارے محرکات ہیں ابو بکر کن حرکات میں ملوث ہے یہ کب سے ایسی حرکتیں کر رہا ہے سائمہ سے بھی جانیں گے سائمہ کی بہن سے بھی جانیں گے اور ابو بکر کے سوسر سے بھی جانیں گے کہ اصل معاملات کیا ہیں ابو بکر آپ کہاں ہے تو کیا واقعہ ہوا سارا آپ ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ آپ کے بہن ہوئی جو آپ کی بڑی بہن کے خواند ہیں وہ آپ کو مادلال کا دربار دکھانے کے لئے لے کے گئے اب بتاؤ ساری بات اسے یہ کہا کہ مجھے لے گیا دبردستی پھر اس گھار میں لے گیا مجھے نہیں پتا کون ہے اس گھار میں پھر وہ بہر سے کمرے سے کونڈی چھوٹی بچی بھی ساتھ تھی یہ آپ کی بانجی ہے یہ اس کی بیٹی تھی یہ بھی ساتھ تھی یہ دیکھتی رہی اس درے میرے ہاتھ باندھ میرے کپڑے اتارے پھر میرے ساتھ جات کی گئی پھر مجھے رات آیا تم کسی کو بتا مانا سب کو مار دانا آپ نے کہا کہا میں گھر جا کے بتاؤں گی نہیں میں اسے نہیں کہا مجھے مار دے گا میری بہن کو مار دے گا یہ گھاری اپنی ممہ کو بتائی سائمہ روئی تھی پھر میں نہیں بتایا اسے پھر وہ چلا گیا پھر میں اس کو بتایا پھر اس نے پھون کیا وہ کہتا تھا بتا بات چھپا دو مان گیا کہتا بات چھپا دو بات چھپا دو آپ نے چھپا دی نہیں میں اپنی بہن کو بتا دیا بہن کو بتا دیا پھر بہن نے فون کیا پھر کہا گیا پھر اس نے کہا دفتہ جا رہا ہوں پھر بعد کی اس نے کہا کچھ نہیں ہوا گھیری ہے یہ ایسے اسے بات چھپا دو پھر پھر اس کا نمبر باندھ ہو گیا پھر آپ پتہ نہیں کہا ہے پولیس ڈھونڈ رہی ہے اسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے پولیس نے آپ کا بیان بھی لیا آکر آپ نے یہ سارا کو سچ بتا دیا آپ کو اپنے بہنوئی پہ ایسا تھا کہ کیسا کرے گا وہ نہیں مجھا نہیں تھا میں بھائی کہتی تھی اسے بڑا بھائی مانتی تھی اس کو آپ کا کزن بھی تھا وہ بہت افسوسناک واقعہ ناظرین یہ تیرہ سالہ بچی جو ہے اپنے بہنوئی کو بہنوئی تو باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں اور کس طریقے کا سلوک جو ہے اس کے ساتھ کیا گیا گھر سے دھوکہ دے کے اس کا بہنوئی ابو بکر جو ہے جو کہ یہاں پہ دربار عیشہ شاہ دربار جو ہے اس کے انتظامات کو بھی دیکھتا ہے وہ یہاں سے اس بچی کو اپنی بیوی کے یہ بیوی ہے اس کی یہ اس نے گھر جو ہے اپنے لئے رکھا ہوا ہے اور اپنی سالی کو یہ سسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بیج میں سب پریشان ہیں اور سالی کو جو ہے وہ دربار مادولال حسین دکھانے کے لیے یہاں پہ اس کو لے کے جاتا ہے لیکن کسی گھر میں لے کے گھس جاتا ہے اس کے ذات اس کی چھوٹی بیٹی بھی ساتھ شامل ہوتی ہے ابو بکر کی بیٹی بھی ساتھ شامل تھی یہ ساتھ گئی ہوئی تھی اور اس کو وہاں پہ موبائل پکڑا کے اس کو وہاں مصروف کر دیا اور سائمہ کو جو ہے وہ ایک کمرے میں لجا کے باندھ دیا گیا اور اس کے بعد ساری کہانی سائمہ نے آپ کو بتائی اور مجھے یہ بتاؤ سائمہ کہ اس کے بعد کیا کیا دھمکیاں لگاتا رہا تمہیں اے زی میں مار دوں گا صاحب کو تم گھار کسی کو نہیں بتانا تو تم ڈر گئی تھی ہاں میں ڈر گئی تھی میں کچھ بول ہی نہیں اس کے سامنے پھر وہ چلا گیا پھر میں اپنی بہن کو بتایا پھر بتایا بہن کو اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں وہ آیا تو آپ کو کیا دھمکیاں دیتا رہا اور کہ میں جان سے مار دوں گا جہاں کہ آپ ڈر گئی تھی ہاں جان سے مار دوں گا سب کو سب کو جو بھی آئے گا میں سب کو مار دوں گا اپنے بچوں کو مار دوں گا بہن کو مار دوں گا بچوں کو مار دوں گا بہن کو مار دوں گا تو سائمہ کی بہن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گی آپ کیا ہوا آپ کو کس طرح پتا لگا کیا آپ کے خاند ایسی چیز میں پہلے بھی ملافظ پائے گایں کبھی تھوڑا ملوم ہوتا تھا مجھے نہیں اپنے اسے گفتار کرنے دیتا تھا بھئی مائے سا ہوں پھر میں چپکا لینے سے بھئی ہار گھر میں یہ ہوتا رہتا ہے میں نے یہ اپنے دل کو محسوس نہیں کرنے دیا اسے ساتھ کوئی ملوم نہیں کیا بھئی میں ہوتا رہے گھر پہ جھگڑا جھگڑا ہوتا رہے جب یہ جو ہے نا میری بھائن نے یہ ابھی داس دن نہیں ہوئے ملنے کے لیے آئی تھی کہ میں گھمانے پھرانے جاتا ہوں بچی کو بھی تیار کر دو بہین کو بھی تیار کر دو گھمانے پھر میں آتا ہوں ادھر میلا لگا ہے جب کوئی نہیں ہوتا ماں کے بھائی تو ہائے چھوٹی بھائی نے بچوں مر گئی ہے اپنی بیٹی بھی ہے پھر میں نے تیار کر کے اسے ساتھ پہنچا دیا پھر وہ چلا گیا لے کے گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد جب آیا نے پہلے پہلے میری کوڑی نے بتایا ماما سایما کو مجھے پاپا نے مارا ہے اور رہ دی رہی تھی پھر ماں کی بچی ہے کہ پتہ کی ایسا ہے بچے بھول لینے نے پھر وہ جب چلا گیا تھا پھر اس نے بتایا کہ دو بار ہی میرے کل ہو کے آ کے لمحے پائے جاتی تھی تین بار ہی ہو کے میرے کل آ کے لمحے پائے گیا اس نے بات کرنے کی حمت نہیں ہوئی بات کرنے کی حمت نہیں ہوئی پھر چوتھے بار ہی آیا میرے کل آ کے گلے آ کے رونے لگ گئے میں نے کہا کہ سایما آپ کو بخار چڑھا ہے آپ نے گھر جانا ہے میں پہنچاتی ہوں آپ کو پاپا کے ساتھ پہنچاتی ہوں آپ کو یاد آ رہی ہے میں نے پتہ ہے کہ نہیں مجھے زیاد کی کی تھی گئی ہے تو آپ کا جو ہے بندہ میں نے جھوٹ بول کے لے کے گیا تھا کسی کے کمرے میں کوئی دربال تے نہیں لے گیا کوئی میلے تے نہیں لے کے گیا کوئی کمرے پہ لے گیا گیا تھا اُتھے لوکر دیا ہے میں گھبرا گئی بھائی کی کردہ پیانا ہے وہ کہتا ہے کہ سب لوگ کدری آئیں گے آ جائیں گے پھر کہیں گے اپنی کوڑی نے موبائل چلا کے دے دی آئے مصروف رہی ہے میرے کپڑے اتا رہے کپڑے اتا رہے پھر ہاتھ پہر ساب باندھی ہے پھر میرے ساتھ زیاد کی کی وہ کار کے کھر پہن دیا میں تھوڑا سا ہوش میں آئی ہوں پھر کہنے تم نے جس کو بھی بتایا میں سب کو مار دوں گا مجھے CG vir知道 میںgery جائیں گے کے مطلب میں دیا میں بھی دار گئی مجھے Peny اپ ندم بھی مار دے گا پھر صلی گئی اس کو بھائی چل 챙ضیب اس کو بھی بتایا میں بھی بھائی شفر ہوئی اظہر قامل ہے میں ہیoine کی screwed costs میں نے اتاک mierہ میں بھی موجود کے پھر صلی علی لے جانے میں نے بچوں کو بھائی موجود کے دائے اذا سابر رہ === اس نے سب کچھ بتا دیا ہے تو ان دسوں کے دل کے نہیں کہنا ہے کہ گالو چھالنا چھالنا چھوکا جائی تھے تو گھر گئی پھر ان صاحب نے بیان دیئے میں نے اس کو بلاؤ اس سے سامنے بلاتی ہوں اس کو سامنے بیان دیتی ہوں سائمہ نے کہا کہ میں ابو بکر کے سامنے بتاؤں گی اس سے بلاؤ ابھی ابھی فوراں بلاؤ پھر غوم ہو گیا تھا پھر غوم ہو گیا تھا پھر میرے کو برداش نہیں ہوئی پھر میوان فہی افتقال کر رہی پھر پولیس ہی پھر صاحب کو اس نے بیان دیئے پھر پرچہ کٹیا گیا ابھی پولیس بھی ساتھ دیر یہ کتھی نہیں مل رہا نہیں مل رہا آج چار دن ہو گئے ہیں چار روز ہو گئے ہیں پولیس بھی ساتھ دیر یہ نہیں مل رہا تو آپ کو اپنے خاند پر کبھی شک تھا ایسا پھیلے گئے بہر تھا تو آپ نے اپنی بہن کو کیوں بلا کے اکیلا گھر میں اپنے پاس رکھا پھر پھر بھائی وہ صحیح ہو گیا تھا میرے ساتھ پھر میں نے یقین آ گیا تھا بھائی تو ہے جو بڑی بھائن کے ہوئیس بہن ہوتے تھے باپ تھی جگہتے ہوتے نہیں یہ بھی بھائی 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 بلاتی تھی وہ بھی کرتا تھا بھائی ہاں تو میری بھائی ہو گیا یہ کہتی تھی بھائی بھائی پھر میں نے یقین ہو گیا اما کہ اپنی بیٹی کو ساتھ ہے یہ ساکون بغیرات ہے کون کار سکتا ہے اپنی بیٹی ساتھ ہوئے تھے وہ بھی بیٹی ہے بیٹی اتنا ہے یہ ساکون کار سکتا ہے یہ یقین میں کار کے بھی آپ کو یقین نہیں آیا لیکن جب آپ کی بہن نے آپ کو بتا دیا پھر آپ کو یقین آ گیا اب کیا ہوگا اس پر پرچا ہوگا گرفتار ہوگا کیا آپ کی زندگی ایسے ہی گزرے گی مجھے انصاف چاہیتا ہے ہاں جی جو کیتا جائے قانونی طور صاحب کیتا جائے اس کو اپنے بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ بیٹی ہے میری یہ بھی میری بیٹی ہے کل کو میری بیٹی Kait stim بھی خطر ہے جب یہ بیٹی سے ساتھ کار سکتا ہے بلک curs عیمہ بے ساتھ اپنی بیٹیوں کی طرح بڑھے جب اس بیٹی کے ساتھ کار سکتا ہے اپنی بیٹی سے بھی کر سکتا ہے تو کیا اس کے ساتھ رہو گئی نہیں آئندہ کیا مجھے برداشت نہیں ہوا رہی بہت اس سے برداشت کی اب بھی نہیں ہوا رہی یہ نہیں ہو رہی برداشت نہیں ہو رہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی بھالا رشتہ تھا بھائی بھالا رشتہ تھا کی کر کے انہیں سوچی آئے تو کیا آپ کا رشتہ تھا رہی ہے پہلے کیا اس وقت ابو بکر کے سسر اور سائمہ کے والد سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے انکل دی بڑا فسوسناک واقع ہے میرے کو تو دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں یہی سوچتا ہوں جو اللہ کرے گا وہی سچ ہوگا لیکن میں اپیل کرتا ہوں وزیراعظم شباز شریف مریم نواز جو بھی ہیں بڑے بڑے حکمران میری سونی جائیں اور میری کیا گزارش کریں گے سزا کیا ہونی چاہیے سزا اس کو بھانسی لگنی چاہیے موت سزا ہونی چاہیے لیکن موت سزا نہیں ہوگی ہماری زندگی تو اس کو ہم بھی زندہ نہیں رکھیں گے ہم خود کو اس کو گرا دیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم کانون کو دیکھ رہے ہیں شباز شریف کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں بھئی ہمارا انصاف ہمارے کو مل جائے اوپر اللہ نیچے یہ حکومت ہے تو ہمارے کو انصاف نہیں ملا یہ پھر بھی حکومت سے نکل گیا تو ہم اپنی جان ختم کر دیں گے خود کو مار لیں گے خود کو بھی مار لیں گے اپنی جانے دے دیں گے اپنی جان بھی دے دیں گے ہمارے سے بھرداز نہیں ہوتا ہمارے کو تو بولنا بھی نہیں آتا یہ تو بیٹی کے چکر میں ہم بول کیا سوچیں ہوں کیا کریں پردیش یہ مکان کا اب ہمارا مطام تازہ ہے کوئی ہمارا غرفتار مجرم نہیں ہوا دفتر والے بولتے ہیں مکان خالی کر دو کہاں جائیں مانے ملا یہ بچے کہاں جائیں یہ بچے کا کون ہم ذمہ دار بنے گا کیا کریں گے واپس لے جائیں گے جب تک ہمارا یہ سلسلہ پورا نہیں ہوتا تو ہم یہاں کمرے سے نہیں نکلیں گے یہ ابو بکر کا گھار ہے ہاں یہ جب ہمارا مسئلہ پورا حکومت حالکار دے گی انصاف لینا چاہتے ہیں مل جائے گا پھر ہماری مرضی ہم جس ٹیم بھی نکل جائے آپ بتاؤ مجھے سائمہ کیا کہنا چاہو گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے کیا کہو گی اعلیٰ حکام سے کیا اپیل کرو گی اسے اماع سزا دو تمہارے گار بھی بیٹی ہوگی میں کوئی بیٹی سامن کے مجھے انصاف چاہے بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آج یہ سارا منظر دیکھ کر اس فیملی کو دیکھ کر اس بزرگ والد کو دیکھ کر اس کا کیا قصور ہے کہ یہ اپنی بیٹی کے ہاں آگے بیٹھا اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے کہ ہماری عزت اگر نہیں بچی تو پھر ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور خود کو بھی اپنے آپ کو مار لیں گے یقینا یہ ایسے لمحات ہیں کہ باپ بیٹی کس طرح نظر ملا کے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں سکا بہنوی جس کو بیٹی بنا کر سائمہ کی بڑی بہن نے اس کے ساتھ بھیجا کہ جو سہر کر کیا ہو گھوم کیا ہو لیکن کیا سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہیں نہ جانے ان درندوں کے ساتھ کیا ہوگا پولس ان کے ساتھ کیا کرے گی ان لوگوں کو انصاف دلا پائے گی ہم اپنے مسلمان پورے جتنی بھی ہیں سب کو پیل کریں گے ہمارے مجرم کی ہمارے ساتھ احمیت کرائیں اس کو چھپانے والا اس کو پناہ دینے والا حق نواز ہے جو اس کو چھپا کر رکھا ہوئے حق نواز کوئی اور بند ہے اس کا دوست ہے حق نواز اس کا مترائیہ باپ ہے اچھا والد ہے اس کا اس نے چھپایا ہوئے اس کو بھائی جو پولوں سے وہاں جاتی ہے مجرم نہیں ہوتا اس کے بچے اٹھاؤ اس کا مال اٹھاؤ اس کا گھر اٹھاؤ اب یہ وہ کہاں چھپا ہوئے بتا ہے آپ کو یہاں سے پتہ تو چلا ہے بھائی باپ سے ہی نکل گیا ہے جو تو ہی ہمارے کو پورا معلوم نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی بات سن رہے ہیں بھائی نکل گیا ہے تو ادھر بھی پہنچا ہے سمجھائے تو وہ حق نواز نے چھپایا ہوئے اور حق نواز سے مطالبہ کریں اور پولیس کو بھی امداد کریں بھائی ہمارے ساتھ پولیس کر رہی ہے پولیس سپورٹ کر رہی ہے ساتھ دے رہی ہے چھپے مار رہی ہے چھپے ہی دیر ہی دیر تو کر رہی ہے لیکن آگے اتنی سفر سے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا چلیں بہت شکریہ آپ کی آپ کی اپیل جو ہے میں اپنی زبانی میں اپنی زبانی جو ہے وہ پہنچاتا ہوں ہم پورے مسلمانوں کو اپیل کر رہے ہیں پورے مسلمان ہماری حمایت کریں حمایت کریں بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے اپیل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے اپیل کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے والد ان کا کہنا ہے کہ یہ حق نواز نامی بندے کے پاس ابو بکر چھپا ہوا ہے جو پولیس کی پہنچ سے ابھی تک دور ہے دیکھنا یہ ہے کہ ملزمان کب تک گرفتار ہوتے ہیں اور ان کو کیا سزا دی جاتی ہے ہمیں جا دیجئے اللہ حافظ